ایپیل کی وجہ سے جو نیوزیلینڈ کے مین پلیئرز ہیں جیسے کینلسن ہے، لکی فرگوزن ہے، رچن رویندرہ ہے، ٹرینڈ بولڈ ہے، یہ لوگ نہیں آ رہے ہیں علی کے جو ٹاپ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں نا وہ نہیں ہیں اس میں ہمارے یہاں پہ مین ٹیمز جیسے نیوزیلینڈ ہو گئی، انگلینڈ ہو گئی، ان کا دورہ اسی وقت کرواتے ہیں پاکستان میں جب ایپیل ہو رہا ہوتا ہے جس دور میں آئی پیل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بڑی ٹیم کی سیریز کیوں رکھ دی جاتی ہو، بڑی ٹیم کے بڑے پلیئرز تو سارے آئی پیل میں چلے جاتے ہیں بھئی ہمیں اس دوران میں زمباوے سے کھلا دو کرکٹ بورڈ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ سیریز اگر آپ کو پتہ آئی پیل کے بیچ میں آپ رکھ رہے ہیں تو وہ ان کے نہیں آنے پھر سیریز رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے ہر کرکٹ بورڈ اپنے کھلاڑیوں کو چھوٹ دیتا ہے کہ اچھا آپ آئی پیل میں جانا چاہتے ہیں بلیز ہم اپنی کرکٹ کی بات کریں گے اور پاکستان کے خلاف ٹی ٹوڈی سیریز کے لیے نیوزلین نے سکوٹ کا اعلان کر دیا ہے آئی پیل میں سینئر کرکٹس کی شرکت کے باعث نسبتاً نئی ٹیم پاکستان آ رہی ہے یہ نئی بھی ویسے ہمیں ٹف ٹائم دے سکتی ہے دوسری جو فل سٹینڈ کی بات ہو رہی تھی جہاں آئی پیل چل رہا ہے جہاں بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ آئی پیل کی ٹیمز کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو شاید فل سٹینڈ ٹیم میں ہی آئی گی جو کہ ایک اچھا موقع ہوگا پاکستان کے لیے ساتھ سے آٹھ پلیئر جو ہیں وہ آئی پیل میں مصروف ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں ڈیوز لینڈ نے گل کھلا دیا جی پاکستان کو تمہچہ رسید کیا ہم جاتے ہیں بھاگے بھاگے وہاں پہ کرکٹ کھیلنے لیے ان کے نو پلیئر جو ہیں وہ آئی پیل کھیل رہے ہیں یعنی دے پریفر آئی پیل آن پاکستان کرکٹ ویڈ پاکستان یہاں پہ ان کی انڈیا کے ساتھ میچ ہوتا اور پی ایس ایل ہو رہی ہوتی میں دیکھتا کہ وہ پی ایس ایل کو پریفر کرتے ہیں پتہ چل جاتا پی سی بی کتنے دم خم میں گٹنوٹ ٹکا کے مارا ہے آپ پی سی بی کو یہ حالات ہوئے ہوئے آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی ورث نہیں ہے یونگ ایسا لگتا ہے کہ نیوز لینڈ نے دورہ پاکستان کو حلوہ سمجھ لیا ہے یا پھر غیر ضروری سمجھ لیا ہے کیونکہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبی سر کے اوپر ہے لیکن اس کے باوجود ان کے کئی پریئرز ایک تو دس وہ پریئرز ہیں جو کہ آئی پیل یا پر کاؤنٹی کے کٹ کھل رہے ہیں لیکن نیوز لینڈ نے پچھلی بار بھی جو اپنے ٹیم بیجی وہ بھی مین پلیئرز ان کے اویلیبن نہیں تھے دراصل وہ ایسے وقت پہ اپنے ٹیم کو بیجتے ہیں جب آئی پیل چل رہا ہوتا ہے ظاہر ہے آئی پیل میں اتنا پیسہ انوالو ہے کہ پلیئرز کو روکنا میرا خواہل ہے کہ نیوز لینڈ کے لیے بھی آسان نہیں ہے آٹھ سپورٹ مین پلیئر ہے وہ بیزی ہے اپنے آئی پیل میں سیٹھی جیسا بندہ اب لکھنے کے مجبور کے لیے مجبور ہے کہ مائنس سی گریڈ سی گریڈ کی بھی مائنس ٹیم جو ہے وہ بیجی کے لیے پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے شرم کا مقام ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے دوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ جو ہے جن کے ساتھ مطلب آپ کی کرکٹ ڈپلومیسی کچھ نہیں ہے اور جو کھلاری ہیں اس ٹیم میں وہ نام سنیں گے تو آپ بھی سوچیں گے ایک کون ہے اور جو کپتان ہیں ان کی جو اصل ٹیم ہے نیوز لینڈ کے اس میں شاید جگہ بھی نہ جب انٹرنیشنل کرکٹ کونسلی ساری دنیا کی کرکٹ ختم کر دیتی ہے تو پھر تو جوازی نہیں منتہار کرکٹ بورڈ اپنے کھلاریوں کو چھوٹ دیتا ہے کہ اچھا آپ آئی پی ایل میں جانا چاہتے ہیں پلیز جائیں کوئی دی روکتا ہے جس کا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے وہ ملک روکتا ہی نہیں ہے اس کھلاری کو آئی پی ایل کے لیے صرف ایک آئی پی ایل لیگ ایسی ہے ورنہ بہت سارے لوگ ابھی پی ایس ایل ہو رہا تھا وہ اپنی نیشنل ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں انہوں نے کہا ہماری نیشنل انگا نے اپنی نیشنل ڈیوٹی کو دیکھا اور بہت سارے پلیئرز ہیں جنہوں نے اپنی نیشنل ڈیوٹی کو پہلے دیکھا آپ پی ایس ایل کے اندر نہیں آسکے کیونکہ دیکھیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی دیکھنا چاہیے یہ فیوچر ٹور پروگرام جب بنتا ہے تو ہمارے یہاں پہ مین ٹیمز جیسے نیزیلینڈ ہو گئی انگلینڈ ہو گئی ان کا دورہ اسی وقت کرواتے ہیں پاکستان میں جب آئی پی ایل ہو رہا ہوتا ہے موسٹلی ان کا دورہ اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت آئی پی ایل ہو رہا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جو مین ٹیمز جنہوں نے پاکستان کا دورہ کرنا ہوتا ہے بڑی ٹیموں کی میں بات کرو ہوں اسٹریلیا کی ایک مرتبہ ٹیم آئی تھی وہ بھی پوری نہیں آسکی نیزیلینڈ کی بھی پوری ٹیم نہیں آسکی انگلینڈ کی بھی نہیں آسکی پچھلے سال نیزیلینڈ کی بھی نہیں آئی تھی پاکستان کے ساتھ ہی کیوں ہماری ونڈو کے اندر ہی کیوں ہوتا ہے اور ہماری ونڈو کے اندر بڑی سیریز کیوں رکھی جاتی ہے دیکھیں ریونیوں کے لیاغ سے جتنی بڑی ٹیم آپ کے ملک میں ہوتی ہے اتنے ہی پیسہ آپ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اب کیا کرتے ہیں دیکھیں انڈیا بہادر کا یہاں پر بھی کام دکھائی دیتا ہے کہ وہ فیچر ٹوار پروگرام جب بنتا ہے یہ ہمارے کرکٹ بورٹ کے آفیشلز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے جو جس دور میں آئی پیل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بڑی ٹیم کی سیریز کیوں رکھ دی جاتی ہے بڑی ٹیم کے بڑے پلیئرز تو سارے آئی پیل میں چلے جاتے ہیں بھئی ہمیں اس دوران میں زمباویے سے کھلا دو ہمیں اس دوران میں ویسٹ انڈیز سے کھلا دو ان کی یہ تو چند پلیئر جاتے ہیں ہمیں سری لنکا سے کھلا دو ان کے چند پلیئر جاتے ہیں لیکن آپ ہماری ان ٹیموں کے ساتھ سیریز رکھتے ہیں جس سے ہمیں فائننشل لاوز بھی ہوتا ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں پرپریشن میں بھی اس طرح کی بات اور یہ چیزیں تو پرانی چلتی چلی آرہی ہیں پی سی بھی کو اس میں ایک سٹرونگ سٹیپ کی ضرورت ہے اگر آئی پیل میں کوئی لڑکا پک ہو جاتا ہے ایک تو ہے وہ چیز صحیح ہے پیسہ سب چیز مگر ان کی فرینچائز لڑکے کو قریب ٹورنمنٹ کے پھر وہ ریلیز نہیں کرتا اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اگر یہ سلسلہ ہے جو کہ چل بھی رہا ہے وہاں پہ تو پھر کیا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ بولیں جی پی ایسل نہیں کھیلو جا کے ہم نہیں اجازت دے رہے ہیں بعض اوقات وہ کہتے ہیں یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے پاس میں ہوا ہے اسی لیے میں یہ دو تین سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ چیزیں اگر ہونے لگ گئیں تو اس کا کوئی حال نکالیں اور ان کے خلاف پاکستان کا سکار دیکھئے گا فل فلیڈ سکار بابر بھی ہوگا رزوان بھی ہوگا آمیر بھی ہوگا شہین بھی ہوگا سارے تگڑے ملے ایسی پامانگے تیاری ہماری نہیں ان کی ہوگئی کیونکہ ان کو ایک اچھا کرپٹر ملے گا مجھے یادہ اس سے پہلے جب نیوزیلنڈ پاکستان آئی تھی تو رچن رویندرا تھے اس ٹیم میں تو اس وقت بھی جس طرح ہم مشکل کر کے نام بلیں گے یہ رچن رویندرا بھی اس میں تھے ایک دو اور بڑے نام اگر آج کے بڑے نام اس وقت تھے تو انہوں نے اپنے اکھلالی بنا لیے تھے ان کو کام آئے تھے مگر ہم نے اپنی ٹیم گوائی تھی ہم نے تگڑے سارے اکھلالی ڈالے تھے ہم نے سیریز تو جیت لی تھی اس وقت مگر ہمارا کچھ بیک اپ نہیں بن پایا تھا اب بھی یہی ہوگا ہم نے سارے وہی ٹیم بنانی ہے جو ہماری ورلڈ کپ میں کھل دیکھ لیے کپ مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ بورڈ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ سیریز اگر آپ کو پتہ آئی پیل کے بیچ میں آپ رکھ رہے ہیں تو وہ ان کے نہیں آنے پھر سیریز رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے ان کھلالیوں کے ساتھ آپ کھلیں گے ان کو فائدہ آپ کو تو کچھ نہیں ہے اور ویرشپ کیا آنی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے جب مین پلیئر نہیں ہے لوگوں نے دیکھنے نہیں آنا کہ آ رہے ہیں یہ کیا ہے اس ٹیم سب سے پہلے نیوزیلینڈ کے سکوارڈ کے اوپن نظر ڈالتے ہیں کیونکہ جو فل سٹرنڈ کی بات ہو رہی تھی جہاں آئی پیل چل رہا ہے جہاں بہت سارے پلیئرز رہے ہیں وہ آئی پیل کی ٹیمز کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو شاید فل سٹرنڈ ٹیم نہیں آئی گی جو کہ ایک اچھا باکہ ہوگا پاکستان کیوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ سے پہلے بھی ٹیم آئی تھی جب آئی پیل چلنا تا ڈالت ٹوٹرن ٹوٹرین میں پاکستان کھلنے آئے تو ون ڈے کی تھی وہ وہ تیاری ہو رہی تھی ورلڈ کپ کی تو ان کے پاس جو پلیئر آئے تھے وہ ورلڈ کپ میں رویندرا بھی تھے جی شیپمن بھی تھے ملنے بھی تھے جو سات آٹھ پلیئر تھے وہ ٹرانسفر ہو گئے تھے اس ٹیم کے اندر گئے تھے فلیٹ بھی تھے تو ان کو بینیفٹ ہوا شاید ہمیں نہیں ہوا تو یہ سفر بھی اگر دیکھیں گے ان پلیئرز میں بہت سارے پلیئرز کو میں اور اب شاید نہ جانتے ہوں سات سے آٹھ پلیئر جو ہیں وہ آئی پیل میں مصروف ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں گون فون سے ایسے کھلا رہی ہیں جو کہ ابھی میس آؤٹ کریں گے جو پاکستان کا کھٹو ہے نیوزیلینڈ کا ساب سے بہتاری اور میرا خیال ہے پوری ٹیم نیوزیلینڈ کی وہ یہی ہے سر چار پلیئر سی ایس کے میں ہیں چرائش سپر کنگ میں ہیں کیونکہ وہاں بے ڈیون فریمیگ ہے نیوزیلینڈ کے ہی کوچ ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کے پلیئر ہوتا ہے درول مشل گڑپلیئر ڈیون کون میں لاثٹ پرند کی ہے تھے رویندر چاہردیر رویندرا کھیلے ہیں سینٹنرین کے پاس کینٹ ویلیم صاحب گجرات میں ابھی تک کھیلے نہیں ہیں لکی فرگسن روائل چیلنجر بینگلور ٹرینڈ بورڈ راجستان روائل گراند فلیٹس ہیدر آباد سنورائز ہیدر آباد کے لئے پلیئے ہیں اور آٹھ پور مین پلیئے ہیں وہ بیزی ہیں اپنی آئی پیل میں کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو فرس سٹیند اسکارڈے وہ جو غیرمول کی ٹیم میں نہیں بھیج رہے ہیں خاص طور پر نیوزلینڈ کی ٹیم جو ہمیشہ سے جو اپنی بی ٹیم یا سی ٹیم ہمارے پاس بھیجتی ہے ایون سیلنکر نے بھی یہی کیا تھا کہ پاکستان روائلہ فل سٹیند ٹیم نہیں بھیجی تھی اس سوال سے آپ سمجھتے ہیں کہ پی سی بھی ایک مضبوط موقع اپنانا چاہیے کہ بھئی آپ اپنے فل سٹیند اسکارڈ کو کیوں نہیں بھیج رہے ہیں دیکھیں بالکل پاکستان کرٹیٹ بورڈ کو بات کرنی چاہیے آپ سے تقریباً تیم مہینے پہلے جب پاکستان کی ٹیم نیوزلینڈ گئی تھی آپ دیکھیں کہ پانچوں ٹی 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 میچز میں پھول آؤس تھا اور ظاہر ہے پاکستان ٹیم کی ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے تماشا ہی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں لیکن نیوزلینڈ نے پچھلی بار بھی جو اپنے ٹیم بھیجی وہ بھی مین پلیئرز ان کے آویلیبن نہیں تھے دراصل وہ ایسے وقت پہ اپنے ٹیم کو بھیجتے ہیں جب آئی پیل چل رہا ہوتا ہے ظاہر ہے آئی پیل میں اتنا پیسہ انوالو ہے کہ پلیئرز کو روکنا میرے خال کرکٹ نیوزلینڈ کے لیے بھی آسان نہیں ہے لیکن یا تو پھر پی سی بی کو اس کی کوئی جو ڈیٹس ہیں وہ چینج کرنا چاہیے یا پھر ان سے ظاہر ہے یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ ان کے پلیئر آئی پیل میں نہ جائیں پاکستان کی سیریز میں آئیں تو جب آپ بائی لیٹرل سیریز کیلتے ہیں جو پاکستان بھی اپنے فل ٹیم بھیج رہا ہے اور نیوزلینڈ کو بھی چاہیے کہ اپنے ٹیم بھیجے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو احتجاج کرنا چاہیے نیوزلینڈ سے دیکھیں یہ اب اس بورڈ کو یہ الزام دینا کہ نیوزلینڈ کی فل ٹیم نہیں آ رہی جنہوں نے یہ سیریز اس وقت تاہی کی تھی وہ میرے خواہد ذمہ دار ہے ان کو پتا تھا کہ انہی ڈیٹس میں آئی ٹیل ہوتی ہے اور پھر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نیوزلینڈ کے ساتھ ہم انہی مہینوں میں کیوں سیریز کیلتے ہیں جبکہ یہ میرے خواہد تیسرا یا چوتھا موقع ہے کہ آئی پیل سے کلیش ہو رہا ہے پاکستان نیوزلینڈ سیریز کا لیکن علی جو مسئلہ ہے چلیں نیوزلینڈے جو بھی ٹیم بھیجی ان کی نیشنل ٹیم ہے لیکن مسئلہ ہے کہ لاسے ہم بھی وہ پاکستان سے ونڈی سیریز جیت کر چلے گئے تھے تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم یہ تو راہ گلاب رہے ہیں کہ انہوں نے مین پلیئر نہیں بھیجے لیکن ہمیں اس ٹیم میں بھی فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اس ٹیم کو بھی اگر فائیب نل ماریں تو پھر بات ہے اگر میرا خواہد ہے فور ون یہ سیریز ہو جاتی ہے ٹری ٹو ہو جاتی ہے پھر تو نیوزلینڈ کی جیت ہے یہ ہمارا جو موقع ہے وہ کمزور پڑ جائے گا کہ نیوزلینڈ نے اپنے مین پلیئر کو پاکستان نہیں بھیجا ہم آرلینڈ کے خلاف بھی ہم چھوٹی ٹیموں کے خلاف بھی ایون نیپال کے خلاف بھی فل سٹرنٹ کے ساتھ جاتے ہیں تو کیا نیوزلینڈ کو جس طرح بھی آپ نے بھی کہا کہ ہار کا خوف نہیں ہے ہار کا ڈر نہیں ہے یا ہمیں زیادہ ہار کا ڈر ہے کہ ہم اپنے فل سٹرنٹ ٹیم ہر ٹیم کے خلاف کھلاف کھلا دیتے ہیں مطلب فرسٹ جو ان کی ٹیم ہے وہ یہاں پہ نہیں آئے گی لیکن سیکنڈ سٹرنٹ ٹیم یہاں پہ آنے کی توقع کی جا رہی تھی لیکن نیوزلینڈ نے پاکستان کے ساتھ بڑا عاد کر دیا ہے اور یہ ایک قسم کی انسلٹ ہے پاکستان کرکٹ کی جو نیوزلینڈ کی طرف سے کی گئی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اس پہ ناراض دکھائی دے رہا ہے جہاں ہم ایک فل فیج ٹیم وہاں بھیج سے ہیں وہاں نیوزلینڈ کی ٹیم ہمارے ہاں جو آ رہی ہے اس کے حوالے سے یہ بڑا جھٹکہ ہے پاکستان اور نیوزلینڈ کرکٹ سیریز کے حوالے سے نیوزلینڈ نے گل کھلا دیا ہے جی پاکستان کو تماکہ رسید کیا ہے ہم جاتے ہیں بھاگے بھاگے وہاں پہ کرکٹ کھیلنے کے لیے ان کے نو پلیئر جو ہیں وہ آئی پیل کھیل رہے ہیں یعنی دے پریفر آئی پیل آن پاکستان کرکٹ بھگ پاکستان یہاں پہ ان کی انڈیا کے ساتھ جو میچ ہوتا ہے اور پی ایس ایل ہو رہی ہوتی میں دیکھتا کہ وہ پی ایس ایل کو پریفر کرتے ہیں پتہ چل جاتا پی سی بی کتنے دم خم میں گٹلوٹ کہا کے مارا ہے پی سی بی کو یہ حالات ہوئے ہوئے ہیں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی ورث نہیں ہے نرجم سیٹھی جیسا بندہ اب لکھنے کے لیے مجبور ہے کہ مائنس سی گریڈ سی گریڈ کی بھی مائنس ٹیم جو ہے وہ بیجی گئی ہے دوستو نوزیلنڈ نے پاکستان کی خلاف ٹی ٹوینٹی آئی سیریس کے لیے اپنے سکوارٹ کا اعلان کر دیا ہے سکوارٹ کے نام سامنے آتی ہی پاکستانی میڈیا کا بھی رییکشن سامنے آیا ہے کیونکہ نوزیلنڈ کرکٹ بورٹ کے طرف سے ایسے سکوارٹ کا اعلان کیا گیا ہے جس میں کوئی بڑا نام نہیں کیونکہ نوزیلنڈ کے سارے بڑے پلیئرز اس وقت انڈین پریمیر لیگ کھیلنے میں مصروب ہے اگر سکوارٹ کو دیکھا جائے تو ٹام بریسویل کو نوزیلنڈ کی ٹیم کا کیپٹن بنایا گیا ہے جبکہ بڑے نامز اگر دیکھے جائی تو ایک جیمز نی نیشم دوسرا اش سوڑی اور تیسرا نام ٹیم سائپرٹ کا ہے جبکہ اس کے علاوہ جو بڑے پلیئرز ہیں جیسی کین ویلیمسنڈ، ڈین کھنوے، ڈیریل میچل، ریچن رویندرا سب کے سب اس وقت انڈین پریمیر لیگ کھیلنے میں مصروب ہے جہاں فیسہ بھی زیادہ مل رہا ہے اور پاکستان کے خلاف سیریز کو کیویز بورڈ نے نظرانداز کرتے ہوئے اپنے جو سی ٹیم ہے یا پھر اگر کہا جائی کہ ڈی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے تو غلط نہیں ہوگا اس ساری صورتحال کو لے کر پاکستانی میڈیا کا بھی رییکشن سامنے آیا ہے کہ کس طرح بی سی سی آئی پاکستان کرکٹ کو تنہا کرنے کے کوشش کر رہا ہے کس طرح ائی پیل پاکستان کرکٹ کو ڈسٹرائی کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کے خلاف پانچ ٹی ٹونٹی میچس کی سیریز ہے ٹی ٹونٹی وڈ کپ کا سال ہے جون کی مہینے میں عالمی کپ ہونا ہے مگر پھر بھی نوزیلنڈ کی ٹیم ڈی ٹیم بیچ کر پاکستان آ رہی ہے جو پاکستان کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیگی اور یہ سیریز یک طرفہ ہوگی کیونکہ کیویز کی جو سکوارڈ ہے اس میں کوئی سینئر فلیر نہیں کوئی تجربہ کار فلیر نہیں اس ساری صورتحال پر کی کس طرح بی سی سی آئی اور آئی پیل پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچا رہا ہے پاکستانی میڈیا کا رییکشن سامنے آیا ہے جو آپ نے دیکھا کمنٹ باکس میں جائیے اور پاکستانی میڈیا کی رییکشن پر اپنے رائی کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا